یہ تین علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشیس ابن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرم میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں ایک ریویت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے وہاب ابن منبا کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا انہیں کے لیے بہترین لباس منگوایا سواری کے لیے بہترین سواری منگوای اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متقبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پراغندہ بال شخص آیا اور اسے سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تقبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو اس نے کہا کہ نہیں اسی وقت کا کام ہے یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کر اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی اور کہنے لگا مجھے اتنی مولت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی باز ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و آیال کو الویدہ کہلوں ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مالوں مطا کو نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا حضرت آمد سے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو وہ شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے آپ نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے ملک الموت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے کسی زیرو کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوئے اللہ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ بندوں کو لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر زیرو کو موت کا ذیکہ چکنا ہے اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اتنی طور پر اگاہی نہیں دے سکتا لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں اور حضر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں تین علامات زہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے مکمل دفصیلات جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا موترم ناظرین حضر عبراہیم علیہ السلام جو کہ جید الانبیاء ہیں حضر عبراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضر عبراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں ہی کارڈ ڈالی انہیں پتہ تک نہیں چلا اور وہ حضر عبراہیم علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں ان کی ندریں حضر عبراہیم علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیف اور چھوڑی پکڑی ہوئی تھی سیف کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کارتی رہی انگلیاں کارتی رہی انہیں پتہ تک نہ چلا حضر عبراہیم علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پوتے تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضر عبراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدن نبی تھے اور حضر عبراہیم علیہ السلام کے موت کے فرشتے یعنی حضر عزرائل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے کیونکہ گہری دوستی تھی اور یرانہ تھا جب ہم انسان بھی اپنے دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حلیٰ یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے کہتے کہ میں فلاں کی جان قرض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں ابن فلاں کے روح نکالنے جا رہا ہوں بہت گہری دوستی تھی حلیٰ یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمیش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست جب تم میری روح نکالنے آوگے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آوگے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آوگے موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حلیٰ یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آوگا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا دونوں دوستوں کے ماں بین یہ بات تائے ہو گئی حلیٰ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے چلنے پینے کی سکت ختم ہو گئی کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی یعنی زبان کا ذیکہ ختم ہوتا گیا اللہ کے نبی کے کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھب گئے اس کا جو دانہ پانے تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا اسی دن ملک الموت علیہ عقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اللہ کے نبی علیہ عقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا یا آپ ملاقات کے لیے آئے ہو تو کہا نہیں نہیں ملاقات کے لیے نہیں بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں تو اب عقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے دوست ہمارے درمیان یہ بات تائے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آو گے تو مجھے پہلے بتلا کراؤ گے لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا تم ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست میں نے آپ کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی بار بتائے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں کئی بار آپ کو متعلق کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا کہ وہ کیسے تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں میں نے فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بڑے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں میں نے فلاں ابن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی میں صرف ان کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے آپ بھی تیار ہو جائیں آج اس بڑے کی باری ہے آج اس بچے کی باری ہے اور آج اس نوجوان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں محترم ناظرین موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سمان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل آپ بھی تیار ہو جائیں تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست ہمسائے رشتہ دار مر گیا ہے یا آج میرا بھائی چلا گیا ہے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا میری ماں چلی گئی یا کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں ناظرین کرام یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لئے غنیمت ہیں اس لئے ان لمحات کو غنیمت جانو اور زائے نہ کرو برباد مت کرو برف کی طرح یہ زندگی پر گلتی جا رہی ہے ایک شخص کسی بزار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ آئے دنیا والو میری برف پگلتی جا رہی ہے اسے مجھ سے خرید لو میرا مال اس طرح برف کی صورت میں کترہ کترہ پگلتا جا رہا ہے میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگلتا جا رہا ہے میری برف کترہ کترہ کر کے پانی بنتی چلے جا رہی ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا مو دیکھنا پڑے گا کسی سننے والے سمیدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ بھئی جس طرح تیری کہانی ہے بلکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے تو اس نے کہا جناب تیری برف پگلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگلتی جا رہی ہے جس طرح قطرہ کر کے تیری برف پگلتی جا رہی ہے اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگلتی جا رہی ہے اگر تو اپنی برف پگلنے سے پہلے پہلے بیج لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پالے گا تو تجھے بھی خسارے کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا نقصان کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا اور تو فیدے میں رہے گا بلکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی اگر میں اپنے زندگی کی برف پگھننے سے پہلے پہلے کچھ عامال نہ کمالوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں جب تین علامات زہر ہونے لگیں یعنی تین نشانیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بے وقت تمہارے دروازے پہ دستک دے سکتا ہے یعنی موت قریب ہے نمبر ایک جب سیاہ بال سفید ہو جائیں نمبر دو جب بدن میں توانائی ختم ہو جائے نمبر تین جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے جسے میں طاقت نہ رہے ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں پیر تو ہیں لیکن چلنے کی حمد نہیں کھانے پینے کا سمان تو ہے لیکن کھانوں میں لذت نہیں پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتے دار تو ہیں لیکن کھڑا ہونے اور چلنے پھننے کا سہارا نہیں جب یہ علامہ زہر ہونے لگیں تو سمجھ لے کہ موت قریب ہے اس سے پہلے کہ موت کے آنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب روا دوا ہو جائے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری موت کی سختی آسان فرمائے عالم برزق کی سختی آسان فرمائے قیامت کے دن کے حول ناکی آسان فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین